نظرین اکرام السلام علیکم آج علام اقبال کی جس نظم کی تشریح کریں گے وہ بانگے درہ کی چھٹی نظم ہے اور نظم کا عنوان ہے ایک مکڑا اور مکھی اور یہ نظم بچوں کے لئے لکھی گئی ہے لیکن چونکہ ہم ایک خاص ترتیب سے بانگے درہ کی نظموں کی تشریح کر رہے ہیں اس لئے جو بھی نظم سامنے آئے جس نظم کا نمبر ہو چاہے وہ بچوں کے لئے ہو چاہے بڑوں کے لئے ہو اس کی ہم تشریح کرتے جائیں گے جس طرح نام سے ظاہر ہے اس نظم میں ایک چھوٹی سی کہانی بیان کی گئی ہے مکڑا اور مکھی کی کہانی اور اس کہانی کے ذریعے بچوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کبھی بھی خوش آمد کا شکار نہ ہو جائیں اور خوش آمد ایک ایسی سماجی برائی ہے جس کا شکار ہو کر بہت سے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں اس لئے نہ خوش آمد کرنا چاہیے اور نہ خوش آمد سے خوش ہونا چاہیے تو آئیے آغاز کرتے ہیں ایک دن کسی مکھی سے یہ کہنے لگا مکڑا اس راہ سے ہوتا ہے گزر روز تمہارا یعنی ایک دن کی بات ہے کہ ایک مکھی جو ہے مکڑے کے گھر کے سامنے سے گزر رہی تھی تو مکڑے نے اس سے کہا کہ آپ روزانہ اس راہ سے گزرتے ہو لیکن میری کٹیہ کی نہ جاگی کبھی قسمت بھولے سے کبھی تم نے یہاں پاؤں نہ رکھا کٹیہ جھونپڑی کو کہتے ہیں گھر کو کہتے ہیں تو مکڑے نے کہا کہ آپ روزانہ میرے گھر کے غریب سے گزرتی ہو لیکن کبھی بھی میری جو جھونپڑی ہے اس کی قسمت نہیں جاگی مطلب یہ ہے کہ کبھی آپ نے بھول کر میرے گھر میں قدم نہیں رکھا اس لیے میری جو جھونپڑی ہے میرا گھر ہے اس کی قسمت نہیں جاگی اب تک غیروں سے نہ ملیے تو کوئی بات نہیں اپنوں سے مگر چاہیے یوں کھینچ کے نہ رہنا کھینچ کے رہنا ذرا ہچکی چاہر سے رہنا دور رہنا کہتا ہے اگر آپ غیروں سے نہیں ملتے ہو تو کوئی بات نہیں ہے لیکن کم از کم ہم تو آپ کے اپنے ہیں اس لیے ہم سے دور تو مت رہو ہم سے مت ہچکی چاہو ہمارے گھر میں تشریف لائیں آؤ جو میرے گھر میں تو عزت ہے یہ میری وہ سامنے سیڑھی ہے جو منظور ہو آنا اگر تم میرے گھر میں آوگے تو میرے لیے یہ عزت کی بات ہوگی اگر ابھی آپ تشریف لانا چاہتی ہو تو سامنے سیڑھی ہے اس کے ذریعے میرے گھر میں آ جائیں مکی نے سنی بات جو مکڑے کی تو بولی حضرت کسی نادان کو دیجے گا یہ دھوکھا مکھی چونکے سمجھتی تھی کہ یہ ہنچانہ میرے لیے خطرے کی بات ہے مکڑی جو ہے مجھے کھا جائے گی اس لیے وہ سمجھ گئی تھی اس لیے کہا کہ اس کی بات سن کر کہ حضرت کسی نادان کو دیجے گا یہ دھوکھا اس نے کہا میں تو نادان نہیں ہوں نہ سمجھ نہیں ہوں مجھے یہ دھوکہ مت دے دیں میں آپ کے گھر میں نہیں آ سکتی مجھے پتہ ہے کہ اگر میں آپ کے گھر میں آ گئی تو آپ کی خوراک بن چاؤں گی اس جال میں مکھی کبھی نہ آنے کی نہیں ہے جو آپ کی سیڑھی پہ چڑھا پھر نہیں اترا اس نے کہا جو جال آپ نے بچھایا ہے میرے لیے یہ مکھی اس جال میں کبھی نہیں پانسے گی اور اگر تمہارے گھر کی سیڑھی پہ جو چڑھ جاتا ہے وہ پھر کبھی نہیں اترتا یعنی اس کے زندگی ختم ہو جاتی ہے مکڑے نے کہا وہاں فریبی مجھے سمجھے تم سا کوئی نادان زمانے میں نہ ہوگا مکڑے نے کہا وہاں تم تو مجھے دھوکے باز سمجھتی ہو کہتا تم بہت نادان ہو میں دھوکے باز نہیں ہوں تم نادانی کی وجہ سے مجھے دھوکے باز سمجھتی ہو منظور تمہاری مجھے خاطر تھی وگر نہ کچھ فائدہ اپنا تو میرا اس میں نہیں تھا خاطر پرواہ کو کہتے ہیں مہمان نوازی کو کہتے ہیں اس نے کہا کہ میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ آپ کی مہمان نوازی کروں اور اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ میرے گھر میں آجاؤ اڑتی ہوئی آئی ہو خدا جانے کہاں سے ٹھیرو جو میرے گھر میں توہے اس میں برا کیا اس نے کہا پتہ نہیں آپ کتنی دور سے جو ہے اڑ کر آئی ہو سفر آپ نے کی ہے تو ظاہر ہے آپ تھک گئی ہوگی اس لئے آپ تھوڑی دیر کے لئے اگر میرے گھر میں ٹھیرو آرام کرو تو اس میں برا کیا ہے اس گھر میں کئی تم کو دیکھانے کی ہیں چیزیں اس گھر میں کئی تم کو دیکھانے کی ہیں چیزیں باہر سے نظر آتا ہے چھوٹی سی یہ کٹیا اس نے کہا مکڑے نے کہا کہ میرے گھر میں بہت سے ایسی چیزیں جو تمہارے لئے قابل دید ہوں گی یعنی تمہارے دیکھنے کے قابل ہیں باہر سے میرا جو گھر نظر آتا ہے یہ کٹیا نظر آتا ہے جھونپری نظر آتا ہے لیکن اندر تو بہت خوبصورت ہے لٹکے ہوئے ہیں دروازوں پہ باریک ہیں پردے دیواروں کو آئینوں سے میں نے سجایا مکڑے نے کہا کہ میرے گھر کے جو دروازے ہیں اس میں بڑے خوبصورت پردے لگے ہوئے ہیں اور جو دیوارے ہیں ان کو میں نے آئینوں سے سجا رکھا ہے آئینے لگے ہوئے ہیں مہمانوں کے آرام کو حاضر ہے بچھونے ہر شخص کو سامان یہ مجسمی اثر نہیں ہوتا بچھونا نیچے بچھانے کی چیزیں بستر وغیرہ اس نے کہا کہ میرے گھر میں مہمانوں کو آرام کے لئے بڑے خوبصورت نرم بچھونے ہیں اور ہر شخص کو یہ سامان میسر نہیں ہوتا یہ صرف آپ میری مہمان ہو اس لئے آپ کے لئے یہ چیزیں میسر ہیں مکہ نے کہا خیر یہ سب ٹھیک ہیں لیکن میں آپ کے گھر آؤں یہ امید نہ رکھنا اس نے کہا ٹھیک ہے مکہ نے کہا ٹھیک ہے آپ نے گھر کو سجا دی آپ کے گھر بہت خوبصورت ہوگا لیکن مجھ سے امید مت رکھو سو جائے کوئی ان پہ تو پھر اٹ نہیں سکتا مکہ سمجھدار تھی اس نے کہا آپ نے جو بچھونے بچھائے ہیں اگر خدا ان سے مجھے بچائے جو بھی ان میں سو جاتا ہے وہ کبھی بھی نہیں اٹ سکتا مطلب یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے وہ مکڑے کا شکار ہو جاتا ہے مکڑے نے کہا دل میں سنی بات جو اس کی پھانسوں اسے کس طرح یہ کمبخت ہے دانا پھانسوں یعنی اس کو جال میں پھانسا دوں اور دانا اقل مند کو کہتے ہیں مکڑے نے جب اس کی بات سنی مکھی کی باتیں سنی تو دل میں کہنے لگا کہ جی یہ کمبخت تو بہت ہی اقل مند ہے دانا ہے اب میں اس کو کیسے جال میں پھانسا ہوں سو کام خوش آمد سے نکلتے ہیں جہاں میں دیکھو جسے دنیا میں خوش آمد کا ہے بندہ بندہ غلام کو بھی کہتے ہیں بندے کو کہتے ہیں کہ اس نے سوچا مکڑے نے سوچا کہ چلو جی ایک طریقہ میرے پاس ہے کہ دنیا میں بہت سے کام ایسے ہیں جو جھوٹی تعریف سے نکلاتے ہیں خوش آمد جھوٹی تعریف جھوٹی تعریف اگر میں اس کی کروں تو ہو سکتا ہے کہ یہ مان جائے کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خوش آمد کے بندے ہیں خوش آمد کے غلام ہیں یہ سوچ کے مکھی سے کہا اس نے بڑی بھی اللہ نے بخشا ہے بڑا آپ کو رتبہ رتبہ مرتبے کو کہتے ہیں یہ سوچ کے وہ مکھی سے مکڑا کہنے لگا کہ دیکھو میری بڑی بہن بڑی بھی اللہ نے آپ کو بڑا مرتبہ دیا ہے بڑا مقام دیا ہے اب اس کی خوش آمد اس نے شروع کر دی ہوتی ہے اسے آپ کی سورت سے محبت ہو جس نے کبھی ایک نظر آپ کو دیکھا اس نے کہا جو بھی آپ کو ایک نظر دیکھا آپ کی سورت اتنی پیاری ہے کہ اس کو آپ سے محبت ہو جاتی ہے وہ آپ پہ فدا ہونے لگتا ہے آنکھیں ہیں کہ ہیرے کی چمکتی ہوئی کنیاں سر آپ کا ہے اللہ نے کلعی سے سجایا کنیاں ٹکڑے کو کہتے ہیں ہیرے کی چمکتی ہوئی کنیاں ہیرے کا چمکتا ہوا ٹکڑا اور کلعی تاج کو کہتے ہیں سجایا خوبصورت بنایا کہتا ہے آپ کی آنکھوں کو دیکھ کر آنکھیں ہیں کہ ہیرے کی چمکتی ہوئی کنیاں آپ کی آنکھوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ آنکھیں نہیں بلکہ ہیرے کے ٹکڑے ہیں ہیرے کی طرح آپ کی آنکھیں چمکتی ہیں سر آپ کا اللہ نے کلیل سے سجائے اور آپ کے سر کو اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت تاج سے سجایا ہے آپ کے سر پہ ایسا بو بنا ہوتا ہے نشان بنا ہوتا ہے جیسے تاج رکھا ہو اللہ نے آپ کے سر پہ تاج رکھی ہوئی ہے یہ حسن یہ پوشاک یہ خوبی یہ زفائی پھر اس پہ قیامت ہے یہ اڑتے ہوئے گانا حسن خوبصورتی پوشاک لباس خوبی اچھائی کو کہتے ہیں صفائی پاکیزگی ہے اور اڑتے ہوئے گانا جب مکھی اڑتی ہے تو اس کے پروں کی جو آواز ہوتی ہے اس کو گانے سے تعبیر کیا ہے کہتا ہے کہ تم بہت حسین ہو تمہارا حسن جہاں بہت متاثرکن ہے اس کے ساتھ تمہاری لباس بہت خوبصورت ہے اور یہ خوبی یہ صفائی تم میں بہت زیادہ خوبیاں ہیں اور اس کے ساتھ تم بہت پاکیزہ ہو صاف ہو اور اس پہ قیامت یہ ہے کہ اس قدر حسین خوبصورت لباس خوبیاں صفائی اس کے ساتھ جب تم اڑتی ہو تو اڑنے میں تمہارے پروں سے جو آواز نکلتی ہے وہ گانا بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اس کی کیا بات کریں مکھی نے سنی جب یہ خوشامت تو پسے جی جب مکھی نے یہ خوشامت سنی تو پسے جی یعنی راغب ہو گئے نرم پڑ گئے بولی کہ نہیں آپ سے مجھ کو کوئی کٹکا کٹکا خطرہ جب مکھی نے یہ تعریف سنی خوشامت سنی تو راغب ہو گئی نرم پڑ گئی اور کہنے لگی کہ آپ سے مجھ کوئی خطرہ نہیں ہے اب انکار کی عادت کو سمجھتی ہوں برا میں سچ یہ ہے کہ دل توڑنا اچھا نہیں ہوتا اس نے کہا دیکھو یہ انکار کرنا بری بات ہے ابھی تک میں انکار کر رہی تھی لیکن یہ بری بات ہے اب میں انکار نہیں کرتی آپ کی گھر میں تشریف لاتی ہوں اور انکار کی عادت کو میں برے سمجھتی ہوں اور ساتھ ساتھ دوسروں کا دل توڑنا بھی اچھا نہیں ہوتا اس لئے میں آپ کا دل توڑنا نہیں چاہتی یہ بات کہی اور اڑی اپنی جگہ سے پاس آئی تو مکڑے نے اچھل کر اسے پکڑا یہ بات کہی اور خوشامت سے متاثر ہو کر جب وہ اڑی اور مکڑے کے گھر میں داخل ہو گئی تو اکدم مکڑے نے اس پر حملہ کیا جھپٹ کر اسے پکڑا بھوکاتا کئی روز سے ابہاد جو آئی آرام سے گھر بیٹھ کے مکھی کو اڑایا کئی دنوں سے بیچارہ بھوکا تھا اس لئے بڑی خوشامت کرنے کے بعد جب مکھی اس کے گھر آگئی تو بڑے آرام سے گھر میں بیٹھ کر اس کی دعوت اڑائی تو سیدھا سیدھی سادھی سی نظم ہے کوئی پچید کی کوئی گہرائی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ معنی کے لحاظ سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو تھوڑی بہت ہم اس کو کہرائی تک دیکھیں تو ایک بڑی بات اللہ میں پال کہتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خوشامت کے بندے ہیں خوشامت کے غلام ہیں اور جھوٹی تعریفوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ بڑے متاثر ہوتے ہیں اور تعریف کرنا کسی کے سامنے کہتے ہیں اچھا نہیں ہوتا اور کسی کے سامنے اس کی تعریف کرنا اس کی توہین کے مترادف ہے اس لئے موجودہ دور میں بھی اگر ہم اس نظم کو سامنے رکھیں تو نہ خوشامت کریں اور نہ خوشامت سے متاثر ہو جائیں بہت شکریہ جی اللہ حافظ